اور ایک میکزین کے دفتر میں شوٹ آؤٹ ہوا ہے یہ ایک سٹائریکل میکزین ہے چارلی ہبدو پیرس میں ایک مہلا پترکار ایک پترکا کے دفتر میں شوٹنگ بندوق دھاری انہوں نے دس لوگوں کو مارا اور جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق نکاب پہنے ہوئے قریب کئی لوگ آئے وہاں پر جنہوں نے گولی باری کر دی مشین گنز ان کے پاس تھی مشین گن لے کے آئے اور انہوں نے اس دفتر میں گولی باری کر دی دس لوگوں کی موت کے خبر آ رہی ہے فرانس میں ایک میکزین کے دفتر میں میکزین کا نام ہے چارلی ہبدو وہاں پر کچھ بندوق دھاری جو کی نکاب پہن کے آتے ہیں مشین گنز کے ساتھ انہوں نے گولی چلا دی اور اس میں دس لوگوں کی موت ہو گئی ہے جو خبر آ رہی ہے ابھی اس وقت اس کے مطابق دو بندوق دھاری آئے تھے نکاب پوش جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا آپ کو بتاتے ہیں یہ جو میکزین ہے اس میکزین نے حالی میں ایک ٹویٹ کیا تھا جو کی کارٹون تھا ابو بکر البغدادی کے اوپر جو جانکاری مل رہی ہے وہ اس کے مطابق ایک اے سیتالیس رائیفل سے گولی باری ہوئی ہے دس لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے چارلی ہبدو ایک فرانس کی پترکہ ہے جس کے دفتر میں دو نکاب پوش بندوق دھاری آتے ہیں گولی چلاتے ہیں اور دس لوگوں کی موت ہو گئی ابھی جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق اس میکزین نے حال فلال میں ایک ٹویٹ کیا تھا جو کی کارٹون تھا آئیس آئیس کے گروپ لیڈر ابو بکر البغدادی کا اس وقتی سب سے بڑی خبر فرانس میں پیرس میں ایک میکزین کے دفتر میں جو اس کا ہیڈگوارٹر ہے وہاں پر میکزین کا نام ہے پترکہ کا اس کا نام ہے چارلی ہبدو جس کے دفتر کے اندر گولی باری ہوتی ہے کچھ نکاب پوش آتے ہیں جو کی جانکاری مل رہی ہے تقریباً دو نکاب پوش تھے جن کے ہاتھ میں ایک اے سیتالیس رائیفلز تھی اس سے انہوں نے فائرنگ کی ہے اب اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے لیکن جو ابھی تک جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق حال فلال اس میکزین نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور وہ ٹویٹ تھا آئیس آئیس کے گروپ لیڈر آئیس آئیس کے سرگنا ابو بکر البغدادی کے اوپار اور وہ ایک کارٹون تھا اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ڈیولپنگ سوری ہم آپ کو بتا دیں چارلی ہبدو جو ہے میکزین اس کے دفتر میں فائرنگ ہوئی ہے جو پرتکش درشی تھے وہاں پر موجود ان کے مطابق نکاب پوش کچھ بندوق دھاری وہاں پر آئے جن کے پاس آٹوماتک مشین گنز تھی ظاہر سی بات ہے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق ایک سیتالیس رائیفلز تھی اور اس سے انہوں نے گولی باری شروع کر دی جب تک کچھ بھی اندر سمجھ پاتے لوگ وہاں پر صرف خون اور لاشوں کا ڈھیر اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو یاد ہوگا یہی وہ میکزین ہے جس نے کئی کارٹون ستمبر دوہزار بارہ میں پروفیٹ محمد کے اوپر بھی چھاپے تھے اور اس کے بعد دنیا بھر میں کافی آکروش اور اندولن دیکھنے کو ملا تھا یہی وہ میکزین ہے جس نے حال فلال آئیس آئیس کے گروپ ہیڈ جو ہے ابو بکر البغدادی اس کا کارٹون ٹویٹ کیا ہے اور ابھی کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ اس کا پرنام ہے کیا ہوا ہے پوری جانکاری دھیرے دھیرے کر کے خبر جو سامنے آ رہی ہے اس سے نکل کے جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو لیٹس انفرمیشن اس کے مطابق دو نکاب پوش آئے دوہزار گیارہ نومبر میں اس میکزین کے دفتر میں آگ بھی لگ گئی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام قانون کو لے کر جو اس نے مزاک اڑایا تھا وہ بھی آ رہی تھی اور یہ بھی جانکاری ہم آپ کو بتا دے کہ اس میکزین کے دفتر میں آگ لگائی گئی تھی جب دوہزار بارہ میں اس میکزین نے کئی کارٹون چھاپے تھے پروفیٹ محمد کو لے کر اور ابھی جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق دس لوگوں کی موت کنفرم بتائی جاری ہے ابھی جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق دس لوگوں کی موت کنفرم بتائی جاری ہے اس وقت ہمارے جن جن درشک ہو رہے ہیں اپنے ٹیلیویشن سکرین کو کھولا ہے اور وہ سامنے ایسی بھیڑے والی تصویریں دیکھ رہے ہیں جس میں کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں یہ تصویریں سیدھے پیریس میں آ رہی ہیں پیریس سے آ رہی ہیں جہاں پر ایک پترکہ چارلی حبدو کر کے جو ہے اس کے دفتر میں کچھ بندوق دھاریوں نے گھس کر گولی باری کی اور اس گولی باری میں دس لوگوں کی موت ہو گئی ہے چارلی حبدو جو ہے یہ ایک سیٹائریکل میں جب چھاپے گئے تھے تب اس کے دفتر میں آگ لگائی گئی تھی اس سے پہلے اسلامیک لوگ کو لے کر نومبر دوہزار گیارہ میں کچھ آپتی جرک چیزیں چھپی تھی اس کو لے کر کافی ویواد تھا اور ابھی حال فلال آئی ایس آئی ایس کا پرمک ابو مکر البغدادی جو ہے اس کا کارٹون چھاپا گیا تھا اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو جانکاری آ رہی ہے دو لوگ دو لوگ نکاب پوش بلکی یہ کہا جائے کہ بلیک ہودڈ بتا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا فیس کور کا رکھا تھا وہ گھستے ہیں اور گولیا چلانا شروع کر دیتے ہیں ایک اے فورٹی سیون سے فرانس کا جو ٹی وی چینل ہے آئی ٹی ای ل ای اس کے مطابق جو بھی جانکاری آ رہی ہے ایک جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی چنتہ کی خبر ہے ایک پولیس ادھکاری نے کہا ہے کہ ایک پترکار کی موت بھی ہو گئی ہے ایک بڑی چنتہ کی خبر آ رہی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ایک پترکار کی موت کی خبر آ رہی ہے اور کئی انجرڈ ہیں اس میں یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ تین پولیس کرمی بھی اس میں گھائل ہوئے ہیں جنہیں گولیاں لگی ہیں چوٹے لگی ہیں جو پورا گھٹا کرم ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے فرانس میں فرانس کا جو کیپٹل ہے پریریس میں وہاں پر فرانس ٹی وی جو ہے ایک ٹی وی چینل جو ہے آئی ٹی ای لی اس کے مطابق جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق کے خبر آ رہی ہے کہ قریب آدھا گھنٹے پہلے دو نکاب پوش ایک ای سیتاریس رائیفل لے کر اندر گھستے ہیں یہ جو میکزین ہے ایک وی انگیاتک کا میکزین ہے جو فرانس کی پترکہ ہے چارلی حبدو اس کے دفتر میں گھسنے کے بعد ایک آئیک وہاں پر گولیاں چلانا شروع ہو جاتی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں دس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ایک ویکتی پترکار بھی ہے اور کئی پترکاروں کو چوٹے آئی ہیں تین پولس والے بھی اس میں خائل ہیں یہ وہی میکزین ہے جس کے دفتر میں آگ لگا دی گئی تھی نومبر دوہزار گیارہ میں جب پروفٹ محمد کو لے کر آپتی جنک کارٹون چھاپے گئے تھے اس میکزین میں اور لبینہ ٹنڈرن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لبینہ پوری خبر بتائیں یہ کچھ دو ناکہ پوش آٹمی جیسے آپ نے کہا چارلی میکزین کے دفتر میں گھسے اور اس وقت دس لوگ غائل ہیں جس میں سے کہ ایک جورنلسٹ ہیں تین پولس والے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس وقت غائل ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ لوگوں نے بھی چھوڑ دیا ہے ٹوٹلی کٹ فارم نیوز نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ساری ٹویٹس اور بہت جس طرح سے کی سوشل میڈیا پر مٹیریل آ رہا ہے اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ایک بات جو کافی آپ نے ابھی محمد کرتے کر دیا کہ اس کے بارے میں کارٹون چھاپا تھا اس وجہ سے یہ میکزین ہمیشہ جس طرح سے اپنے مٹیریل چھاپا تھا جی کچھ خاص اس میں نہیں تھا اور اس ایک گھنٹے بعد ہی یہ سارا سلسلہ ہوا تو ابھی کہنا پختہ طور پر واجب نہیں ہوگا کیا ان دونوں میں کوئی کنیکشن ہے کی نہیں مگر یہ ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ایک گھنٹہ پہلے ہی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور اس طرح کی یہ ابھی حرکت ہوئی لیکن ابھی پولس وہاں تینات ہے کس طرح کی اب دست لوگوں سے زیادہ غائل ہیں کہ کیا سمجھے ہاں یہ ابھی تک سامنے نہیں آرہا ہے دھیرے دھیرے خبریں آرہی ہیں مگر کافی سنتا جنک سیچویشن ہے کیونکہ آجو باجو ریزیڈنسز بھی ہیں کئی آفٹسز بھی ہیں اور ابھی پختہ طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے اور لوگ غائل ہوئے ہیں اور کیا اس کا اس البغدادی کے کارٹون سے کوئی کنیکشن ہے یا نہیں ایک اور چیز میں یہاں پہ لبینہ آپ سے جاننا چاہوں گا ہمارے پاس جو ابھی انفرمیشن آرہی ہے جیسا کی سامنے دکھائی دے رہا ہے خاص کر سوشل میڈیا پہ وہ اس کے مطابق جو جانکاری آرہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک پترکار کی موت ہو گئی ہے اور کئی پترکار اس میں غائل ہو گئے ہیں اور اس میں تین پولس والے بھی غائل ہو گئے ہیں آپ کے پاس کوئی اس میں انپٹ جی آپ نے بالکل صحیح کہا دس لوگ غائل ہیں آثورٹیز نے یہ کنفرم کیا ہے پاریس کی پروسیکیوٹر نے کنفرم کیا ہے کہ دس لوگ مارے جا چکے ہیں ایکچلی دس لوگ مارے جا چکے ہیں کئی غائل ہیں اس میں دس لوگوں میں سے ایک تین پولس والے اور ایک جانللس شامل ہیں اس سے آگے ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے کچھ لوگ غائل ضرور اور ہیں لیکن ان کا پختہ نمبر سامنے انہوں نے نہیں دیا ہے یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے اس وقت بریکنگ ڈیوز اپنے درچوں کو بتا دیں ہمارے ساتھ ہماری سیوگی لوینہ جڑی ہوئی ہیں لندن سے ان سے ہم اور بات چیت کریں گے لیکن لوینہ نے جو ابھی جانکاری دیئے اس کو اور صاف طریقے سے اگر آپ کو بتا دے تو فرانس کی وینگاتمک جو میکزین ہے اس کے دفتر میں گولی باری ہوئی ہے ابھی گولیاں چلی ہیں دو نکاب پوش جو کی اب سے کچھ بلکہ یہ کہا جائے گھنٹے پہلے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے گھسے ہیں چارلی حبدو کر کے جو میکزین ہے وہاں پر گھستے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ایس سیتالیس رائیفل ان کے پاس بتائی جاری ہے اس سے گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ایک وہاں پر لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں دس لوگوں کی موت ہو گئی ہے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق ابھی جو انپوٹ آ رہا ہے اس کے مطابق ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ تقریباً تین پولس کرمی گھائل ہوئے ہیں اور ایک پترکار کو بھی پترکار کی بھی موت کنفرم بتائی جاری ہے جو اب انپوٹ آ رہا ہے ہمارے پاس اس کے مطابق گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور دو پولس کرمی بیس میں ہیں اس وقت کے بڑی خبر آپ کو بتا دے فرانس سے یہ خبر آ رہی ہے جہاں پر پیرس میں دو نکاب پوشوں نے ایک وہاں کی پترکا جو ہے وینگات پترکا جو ہے اس کے دفتر میں خس کر گولیاں چلانا شروع کر دی اور اس کے بعد ابھی ابھی جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایک پترکار اور دو پولس کرمی بھی شامل ہیں کئی لوگ اس میں کھائل ہو گئے ہیں آپ جو اور انفرمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئے جو نکاب پوش وہاں پر آئے تھے یہ وہاں سے بھاگنے میں بھی سمیتہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سمیتہ پوری خبر بتائیں سیشان دیکھیں آپ سے کچھ دے پہلے کیے بات ہے یہ ایک سٹائریکل میکزین ہے یہ لوگوں پر یہ ویانگ کرتے ہیں اور ان کا نام شالی ہیبڈو ہے انہوں نے دوہتار بارہاں میں دراصل پروفیٹ محبت کو لے کر کافی سارے کارٹونز وغیرہ پبلش کیے تھے جسے لے کر اس وقت ویرود دیکھنے کو ملا تھا یہاں آج جس طریقے سے حملہ ور گھوسے مانا جا رہا تھے کہ وہ کچھ کالے ہودز پہنے ہوئے تھے اور ساتھی ساتھ کاغولز جو کی لگ بھگ گھٹنوں تک کے لیندھ والے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن کر گھوسے ہوئے تھے اور وہاں ان کو چیختے ہوئے سنائی پڑا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو پروفیٹ ہے ان کا ہم نے بدلہ کہیں نہ کہیں لے لیا ہے مننے والے کی جو تعداد ہے وہ اب گیارہ ہو گئے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کالاشنکوف لے کر گھوسے تھے اور ان کے پاس روکٹ لانچرز بھی تھے حالکہ دو گاڑیوں میں بیٹھ کر جو ہے یہ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو میکزین ہے آپ کو بتا دیں یہ فرانس کے 11th اروندس مو جسے ہم کہتے ہیں اس ایریا میں وہاں پر لوکیٹر ہے اور جو ان کی لیٹسٹ ٹوچر پر انہوں درستر کچھ تصویریں ڈالی تھی ویانگ کرتے ہوئے کٹاکش کرتے ہوئے جو آئیسس کا نیتہ ہے ابو بخر البغدادی اسے لے کر تو مانا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان پر یہ سمیتھا کہ آپ میرے ساتھ ہیں جو تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ ذرا دھیان سے دیکھیں یہ تصویریں اپنے آپ میں پوری کہانی بول رہی ہیں اب آپ کو پوری خبر سمجھ میں آ چکے ہوگی لیکن یہ جو تصویریں یہ دیکھیں یہی وہ شاید پولیس کرمی ہے جن کی موت ہوئی ہے اسی گاڑی میں ہوں گے وہ کیونکہ یہ سامنے ایک دم جہاں پر ڈرائیونگ سیٹ ہے وہاں پر گولیاں چلیں ہیں یعنی کی جو آتنکی یا یہ کہا جائے جو نکاب پوش بندوب دھاری اندر گھسے ہیں انہوں نے باہر نکلتے وقت جو پولیس کی گاڑیاں وہاں پر موجود تھی سیکیورٹی کے لحاظ سے ان پر بھی گولیاں چلائی ہیں اور ان پر گولیوں چلانے کے درمیان ہی شاید یہ کہا جا سکتا ہے اگر سیکونس آف ایونٹس کو کنیک کرنے کے ہم کوشش کریں یہاں پر کی دو پولیس کرمیوں کی موت ہوئی ہے تین پولیس کرمیوں کے غائل ہونے کی خبر آ رہی تھی ایک پترکار کی موت کی خبر آ رہی تھی لیکن اب جو کنفرمڈ ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو گولی والی ہوئی ہے وہاں پر اس گولی باری کے درمیان گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں دو پولیس کرمی اور ایک پترکار شامل ہے یہ آکھڑا بڑھ سکتا ہے اور یہ چنتہ کا وشہ ہے فرانس کی یہ میکزین ہے وینگ آتمک میکزین ہے پترکار ہے جس میں سٹائر کیا جاتا ہے حال فلالی اس نے آئیس آئیس کے پرمک ابو البغدادی کے خلاف کے اوپر بھی ایک وینگ آتمک کارٹون چھاپا تھا اور یہاں پر یہ دیکھئے یہ کچھ تصویر آپ کو وچلت کر سکتے ہیں ڈائریکٹ فیڈ آ رہی ہے یہ جو ڈائریکٹ تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں باہر پولیس کرمی بھی موجود تھے ظاہر سی بات ہے اس میکزین کو لے کر پہلے بھی کئی بار ویواد ہو چکا ہے اس پترکار کے آفیس کو جلانے کی کوشش کی جا چکی ہے آج سے تین سال پہلے اور اس سب کے چلتے پولیس وہاں پر نشچت طور پر موجود ہوگی یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ دو نکاب پوش جیسے ہی اندر غسے اس کے بعد گولی چلائے اور یہ دیکھئے پولیس کی جو گاڑی کھڑی ہے یہ پولیس کی گاڑی پر گولیوں کے جو نشان ہیں یہ دیکھیں آپ یہ پولیس کی گاڑیوں پر جو گولیوں کے نشان ہیں ایک دو تین چار قریب دس پندرہ گولیاں یعنی آٹوماتک مشین گن یا کوئی آٹوماتک گن جو کی بتایا جارہا ابھی کلیشٹک آف جس کو ہم ایک اے سہتارس یا ایک اے چھپن بھی کہہ سکتے ہیں یہ تفتیش کا مسئلہ ہے لیکن وہ لے کر گھسے اور انہوں نے گولی چلائی دو پولیس کرمیوں کی موت کنفرم موسیقی موسیقی